نانا کے نشکری ہو نانا کے نشکری ہو ستم کے حبا کریں ازگر کے مسکراتیں ہی سب ہار جائیں گے ازگر کے مسکراتیں ہی سب ہار جائیں گے سب سے پہلے اس نولادی جشن کی مبارک بات آپ سب ہی مولا کے چاہنے والوں کو پیش کرتا ہوں گزارش ہتنی کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن منایا تو جا رہا ہے لیکن وہ جوش اور جذبہ ابھی تک نظر نہیں آیا ہے جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آخری شاعر پہ بھی جو جذبہ اور جوش اور جوش اور ولہ رہتا ہے اس لیے کہ اب یہ اگر دیکھیں گے ہاں شاید شاید ارنم سامن ہنلوری صاحب استاد آسیر جنال بشنوری صاحب کمال منگلوری صاحب ہمارے بھائی سجاد ہنلوری صاحب اور ہمارے استاد اب محترم ڈاکٹر نیاب بنائیوی صاحب اتنی خوبصورت فہرست یقیناً اگر کہیں ہو جائے تو وہ جشن ہندوستان ہی نہیں پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت بڑا جشن ہوتا ہے تو اتنے اچھے شورہ آپ نے بلائے ہیں بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا حوصلہ آپ کو بڑھانا ہے اور اس جشن کو اپنے وقت پہ ختم بھی کرنا ہے تو بس اپنی ڈیوٹی سمجھ کے آپ تھوڑا تھوڑا تھوڑے دورے رہے ہیں انشاءاللہ اپنے کامیابی کی طرف بڑھے گا دعاوں سے نواز جائیں گے آپ حضرات میں مندو کے حوالے سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ جیسے دعاوں سے آپ نے ہمیشہ نواز آئے انہی دعاوں سے آپ نواز جائیں گے بس گداری شر تھوڑا نزدیک آیا آپ حضرات انشاءاللہ کرتاز بھائی بجل دے دی میں کئی بار کندر چکا ہوں دیکھیں کرتاز بھائی مائیک پہ آنا چاہتے تھے لیکن میں نے ان سے کہا کہ وقت بہت کم ہے آپ یہی سے مجھے بلا دیں میں تو بھی کوشش کر لوں بلانتے ہیں بہا بہا جائیت سمحان اللہ شبھل صاحب میں ممدو کے حوالے سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے جو پیچھے بیٹھیں ہیں انشاءاللہ ملاحظہ کریں سرکار کی آمد ہے ملاحظہ فرمائیں اٹھا کے پر دائے غیر اٹھا کے پر دائے غیر بطی جو آنے والا ہے اٹھا کے پر دائے غیر بطی جو آنے والا ہے کیا جب تک چائے چھرے میں ہی مصرہ پڑھتا رہا ہوں اٹھا کے پر دائے غیر دبائی ملاحظہ فرمائیں خاص اور سے آپ اٹھا کے پر دائے غیر یہ آپ کی نیوٹی بڑھا رہے ہیں سنیں اٹھا کے پر دائے غیر بطی جو آنے والا ہے اٹھا کے پر دائے غیر بطی جو آنے والا ہے وہی بطول کا روزہ بنانے والا ہے اٹھا کے پر دائے غیر بطی جو آنے والا ہے وہی بطول کا روزہ بنانے والا ہے وہی بطول کا روزہ بنانے کرتاز بھائی اس میں مطلع سماتھ بھائی اور اس پر یقین مانئے یہ برکت تھی کہ یہ مطلع محفل تھے اور ان کی برکت سے رنو اور جانپور کی محفل میراج کرے گی اب دیکھئے مطلع سماتھ بھائی اٹھا کے پر دائے غیر بطی جو آنے والا ہے کتنا اچھا مائک ہے قسم خدا کی کسی شہر کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ حرام سے پڑھتے رہیں یہ مائک پودی اتنا تیز بول لائے کہ اس پر تیز بول نہیں کو ضرورت ہی نہیں حرام حرام سے پڑھتے رہیں اٹھا کے پر دائے غیر ساون حلولی صاحب بہت خوش ہے قسم اللہ کی اس مائک کو دیکھ کے ابھی کہہ کہ اٹھا کے پر دائے غیر بطی جو آنے والا ہے وہی بطول کا رو زہاں بنانے والا ہے اس نے مطلع بزادہ فرمائے وہی بطول کا رو زہاں بنانے والا ہے آپ دعائیں چاہتا ہوں مطلعہ حاضر کرتا ہوں یہ محجزہ یہ محجزہ میرا مولا دکھانے والا ہے سلامت رہیں یہ محجزہ یہ محجزہ میرا مولا دکھانے والا ہے یہ محجزہ میرا مولا دکھانے والا ہے مسلح مسلح آبِ روا پر بچھانے والا ہے مسلح آبِ روا پر بچھانے والا ہے مسلح آبِ روا پر حیلما میں اثر کر رہا ہوں دعائیں چاہتا ہوں مسلح دعائیں چاہتا ہوں مسلح آبِ روا آبِ روا پر بچھانے پھر میں ایک مطلعہ حاضر کرتا ہوں انہی امید کے ساتھ دعائوں سے نماز رہے ہیں مسلح آبِ روا پر بچھانے والا ہے سنا ہے پھر کوئی کعبے میں آنے والا ہے سنا ہے پھر کوئی کعبے میں آنے والا ہے منافقوں کے سروں کو اڑانے والا ہے منافقوں کے سروں کو اڑانے والا ہے اب یہ راضر کرتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں عالم کے ساتھ بندھا ہے جو ایک مشکی ذا عالم کے ساتھ بندھا ہے جو ایک مشکی ذا سمندروں کو بھی پانی پلانے والا ہے سمندروں کو بھی پانی پلانے والا ہے سمندروں کو بھی پانی پلانے والا ہے خاص طور سے مولا کے چاہنے والے اور دیاور کی عزداری اور یہاں کی جنگوسیں ہماری پوری دنیا میں مشہول ہیں اسے سلسلے کو میں جھوڑتے ہوئے عالم کے ساتھ بندھا ہے جو ایک مشکی ذا سمندروں کو بھی پانی پلانے والا ہے سمندروں کو بھی پانی پلانے والا ہے اور یہ شیر جو ہے ایک دعا بھی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کی ایک خواہش بھی ہے ملاد فرمائے اب دعا چاہتا ہوں پیچھے سے بھی شیر پہ خصوصاً لگے گے خانے کعبہ میں ماتمی دستے لگے گے خانے کعبہ میں ماتمی دستے وہ وقت جلد ہی نظر دی کے آنے والا ہے وہ وقت جلد ہی نظر دی کے آنے والا ہے بہیشت پل کے بچھائے ہیں اس کی راہوں میں بہیشت پل کے بچھائے ہیں اس کی راہوں میں جو کربلا کیسی آرد کو جانے والا ہے جو کربلا کیسی آرد کو جانے والا ہے بہت شکریہ آپ نے اس طرح سنا اب یہاں سے میں ایک چار مصرح حاضر کرتا ہوں خصوص سے نام انشاءاللہ محل بنا ہوا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور سے چار مصرح آپ کے سماعتوں کے نظر کرتاز بھائی مرادہ فرمائے خصوصا سر تو کٹتے رہے سر تو کٹتے رہے عشق شابیر میں سر تو کٹتے رہے عشق شابیر میں پھر بھی ہم کربلا آتے جاتے رہے سر تو کٹتے رہے عشق شابیر میں پھر تو کٹتے رہے عشق شابیر میں پھر بھی ہم کربلا آتے جاتے رہے کہ سر تو کٹتے رہے عشق شاہ پیر میں پھر بھی ہم کربلا آتے جاتے رہے حرملا خوف سے رو رہا تھا ادھر اور اسغر ادھر مسکراتے رہے حرملا خوف سے رو رہا تھا ادھر اور اسغر ادھر مسکراتے رہے حرملا خوف سے رو رہا تھا ادھر اور اسغر ادھر مسکراتے رہے آپ مطلعہ حاضر کرتا ہوں جڑ دیا انشاءاللہ سنیں آج شاہنشاہ بھائی کچھ نصیب ہیں آپ کہ ہمارا جانا کامیاب ہوگی آپ کے لئے ماشاءاللہ آپ نے پڑھ لیا اب آپ داد انشاءاللہ دیں گے اس لئے کہ آپ فرصہ سے بیٹھ گئے مطلعہ حاضر کرتا ہوں اپنے جوان بھائیوں کے لئے اپنے بزرگوں کے لئے سنیں دو زخمی تو صحابہ بھی دو چار جائیں گے دو زخمی تو صحابہ بھی دو چار جائیں گے جنت میں صرف شہ کے جنت میں صرف شہ کے آزادار جائیں گے جنت میں صرف شہ کے جنت میں صرف شہ کے آزادار جائیں گے ملادہ فرمائے جنت میں صرف شہ کے لاشتر آپ پھڑو کے دادے رہے تو مجھے یاد ہے جنت میں صرف شہ کے شیر ملادہ فرمائے کہتے تھے لوگ آنو محمد کو دیکھ کر کہتے تھے لوگ آنو محمد کو دیکھ کر کہتے تھے لوگ آنو کہتے تھے لوگ آنو محمد کو دیکھ کر کیا رنگ میں آج جافر تیار جائیں گے حیدر 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 دعائیں چاہتا ہوں کیا رنگ میں آج جافر سلامت رہیں آپ سب آپ کیا رنگ میں آج جافر الحمدللہ سردی ختم ہوگے اگر آ جائیں گے فرچے بلا پر تو میری لئے خوش نصیبی ہوگی جنت میں صرف شہ کے جنت میں صرف شہ کے حزادہ رہ جائیں گے کہتے تھے لوگ آنو محمد کو دیکھ کر کیا رنگ میں آج جافر آپ جو محفل میں نہیں آئیں ان تک کے شعر پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں آپ بس میرا ساتھ دے دیجئے سنیں وہ حلول کے قصیدے پڑھے جائیں گے وہاں وہ حلول کے قصیدے پڑھے جائیں گے وہاں محفل میں آج سارے سمجھدار جائیں گے سلامت رہے آپ بھائی بھائی سے بولتے رہے سلامت رہو محفل میں آج سارے سمجھدار جائیں گے ابھی جوان ہو سنو محفل میں آج سارے کربلا جانے کی سمجھدار سب کے دل میں ہے اربعین پر خصوصا دعا ہوتی ہے کہ ہم کربلا چلے جائیں تو سنیں اب دعاوں سے نماز دے گا استقبال کرین میں سنو کا جاری رہے گا یوں ہی سفر اربعین کا جاری رہے گا یوں ہی سفر اربعین کا شفیر نے بنایا ہے زوار جائیں گے بولا مرزا سلامت علیہ سنا رہے تھے ماشاءاللہ محمد انکزار کر رہا ہے اپنی باری کا شفیر نے بولایا ہے زوار جائیں گے جاری رہے گا یوں ہی سفر اربعین کا اب جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں کرتاز بھائی نے بھی اس کو کوئی دعائیں دی اور خصوصا آپ انشاءاللہ بہت ہی نازک مصر ہے ملاحظہ فرمالے ملے خوش نصیب ایک طرف مرزا بری صاحب اور ہمارے داکٹر نیاب علی صاحب ایک طرف ہمارے عاصف پشنوری صاحب سنو خاص طور سے شبیر نے بولایا جنت میں صرف شہکیا جنت میں صرف شہکیا ازاداری جائیں گے جنت میں صرف شہکیا نو لاکھ لشکری ہوں نو لاکھ لشکری ہوں ستم کے ہوا کریں نو لاکھ لشکری ہوں ستم کے ہوا کریں نو لاکھ لشکری ہوں ستم کے ہوا کریں نو لاکھ لشکری ہوں نو لاکھ لشکری ہوں نو لاکھ لشکری ہوں ستم کے ہوا کریں 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 اسغر کے مسکراتے ہی سب ہارے جائیں گے اسغر کے مسکراتے ہی شیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیں گے سجاد کے لبوں سے سجاد کے لبوں سے تبسم قریب ہے کہ سجاد کے لبوں سے سجاد کے لبوں سے تبسم قریب ہے کل ہر ملاکھ مارے کل ہر ملاکھ مارے مختار جائیں گے کل ہر ملاکھ مارے کل ہر ملاکھ مارے مختار جائیں گے کل ہر ملاکھ مارے کل ہر ملاکھ مارے کل ہر ملاکھ مارے سجاد کے لبوں سے تبسم قریب ہے کل ہر ملاکھ مارے کل ہر ملاکھ مارے مختار جائیں گے کل ہر ملاکھ مارے کل ہر ملاکھ مارے کل ہر ملاکھ 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 م اے کربلا تمام حبا شاہ حق کا سفر ہے کربلا تمام حبا شاہ حق کا سفر ہے کربلا تمام حبا شاہ حق کا سفر ہے اب اس کے آگے عابدیں بیماریں جائیں گے اور یہاں سے بہت مطلع دو تین شیئر ملادہ فرمائیں ملادہ فرمائیں جس سے جس سے علی کے جاشن میں جس سے علی کے جاشن میں آیا نہیں گیا جس سے علی کے جاشن میں آیا نہیں گیا جس سے علی کے جاشن میں جس سے علی کے جاشن میں آیا نہیں گیا تھکے تو نہیں ہو جس سے علی کے جاشن میں آیا نہیں گیا اس سے نصیب اپنا بنایا نہیں گیا اس سے نصیب اپنا بنایا نہیں گیا اب بزرگوں سے لات چاہتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں آپ اُلند کر دیں گے ہاتھ دعائیں مل جائیں گے اس سے نصیب اپنا ذکرِ علی مٹائیں گے ذکرِ علی مٹائیں گے کیا دشمنِ علی ذکرِ علی مٹائیں گے استعبال کرنا ہے آپ کو ذکرِ علی مٹائیں گے کیا دشمنِ علی ذکرِ علی مٹائیں گے کیا دشمنِ علی کعبے کا ایک نشان تو کعبے کا ایک نشان تو مٹایا نہیں گیا جیو حیدر 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 جیو حیدر حیدر ذکرِ علی مٹائیں گے کیا دشمنِ علی کعبے کا ایک نشان تو کعبے کا ایک نشان تو سر ہو سکا کسی سے نہ سر ہو سکا کسی سے نہ خیبر کمار کا خیبر کمار کا سر ہو سکا کسی سے نہ خیبر کمار کا جس وقت تک علی کو جس وقت تک علی کو جس وقت تک علی کو بلایا نہیں گیا جس وقت تک علی کو مجھے ایک شیر سنانا جس کے لئے میں ایک شیر اور سنا رہا ہوں جس وقت تک علی کو جس وقت تک علی کو نظروں سے گرنے والا ہر نظروں سے گرنے والا اُٹھایا نہیں گیا نظروں سے گرنے والا نظروں سے گنے والا اٹھایا نہیں گیا نظروں سے گنے والا شبر بھائی آپ کے ذریعے سے یہ شیر پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں ان ظالم حکومتوں کے لیے سنیں کانس طور سے ملاحظہ فرمائیں گے شیر کا استقبال آپ کریں گے شبر بھائی اس بات کو گوبہ بنائیں گے کانس طور سے اب یہ شیر ملاحظہ فرمائیں اور دعائیں چاہتا ہوں جس وقت تک علی کو ذکر علی مٹائیں گے کیا دشمن علی جسے مٹائیں گے کیا دشمن علی کعبے کا ایک نشان تو جس ملک میں امام رضا کا قیام ہے 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 دنیا کی طاقتوں سے مٹایا نہیں گیا دنیا کی طاقتوں سے مٹایا نہیں گیا دنیا کی طاقتوں سے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد امام زمانے کے نظم اس کے میں دو بند کسی نے مجھ سے فرمائش کر دی تھی میں پڑھتا ہوں اس کے بعد میں اپنی جنگہ لے لوں گا کب ہوگا دیدار تمہارا کب ہوگا دیدار کب ہوگا ملکے بولو آج کی مناسبت سے کب ہو انجمن کے لڑکے ہیں ملکے بولو کب ہوگا دیدار تمہارا ملکے کب ہو دار کب ہوگا دیدار کب ہوگا دیدار اب تو غیبت سے آجاؤ اب تو غیبت سے آجاؤ جگ کے پال نہار کب ہوگا دیدار تمہارا ملکے بولو کب ہوگا دیدار ہرے آپ کا گر دیدار نہ ہوگا ملکے فرمائے کہ آپ کا گر دیدار نہ ہوگا جگ کا بیڑا پار نہ ہوگا ملکے آپ کا گر دیدار نہ ہوگا جگ کا بیڑا پار نہ ہوگا آپ کا گر دیدار نہ ہوگا جگہ بیڑا پار نہ ہوگا کیسے کنارے پر پہنچے گی کیسے کنارے پر پہنچے گی نئیہ بین پتہ کب ہوگا دیدار تمہارا کب ہوگا آخری بند پڑھنا ہوں کب ہوگا جتنی خواہش سے ریزے میں لکھا ہے آپ نے اتنی ہی امید اور اتنی خواہش سے پڑھئی ہے کب ہوگا دیدار تمہارا کب دعا کریں اسی بدلہ سو جائے ہیار کب ہاسی بھائی جانے چلیے کیسی ہوا ہے جانے چلیے کیسی ہوا ہے بھائی سے بھائی خوف زدہ ہے جانے چلیے کیسی ہوا ہے بھائی سے بھائی خوف زدہ ہے جانے چلیے کیسی ہوا ہے بھائی سے بھائی خوف زدہ ہے غیبت سے ابویاں کے گیرہ دو غیبت سے ابویاں کے گیرہ دو نفرت کی دیوہ کب ہوگا دیدار تمہارا کب ہوگا دیدار کا جانییا trajectory م روزا زدگر جانے چلیے کو جانے چلیے اور جانے حالا موسیقی